آج ہم نے شلجم پالک کی بھجیہ دیار کی ہے جو کہ بہت ہی زبردست ہے مجھے بہت مزیقی لگتی ہے سردیوں کی خاص ڈیش ہے مجھے انتظار رہتا ہے اس موسم کا تاکہ یہ آئے اور میں اس کو بنا سکوں اور کھا سکوں چابلوں کے ساتھ بائل رائس یا روٹی کے ساتھ جس طرح بھی آپ چاہیں بہت مزیقی لگتی ہے بہت آسانی سے بن جاتی ہے بہت آسان سی ریسپی ہے یہ لیکن بہت مزیقی اور فائدہ مد اتنی ہے اپنی ریسپی کی طرف لیکن اس سے پہلے پلیز ایک روکیسٹ ہے آپ سے کہ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ میرا واش ٹائم جلدی سے پورا ہو جائے اور اس کے علاوہ آپ نے جو نئے آنے والے ہیں وہ چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بل ایکن بھی ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے اس کے علاوہ لائک کمینڈن ضرور دبائیے گا لائک کمینڈن شیئر کرنے سے میری حوصلہ افضائی ہوگی پلیز اور میرا واش ٹائم کمپلیٹ کرنے میں میری مدد کریں تو اچھا لیے آئیے تیار کرتے ہیں شلجم پالک کی بھوجیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے خضل و کرم سے ہفتے مسکراتے خوش و خورم ہوں گے آج میری فیورٹ سبزی بن رہی ہے جو کہ میں سردیوں کا انتظار کرتی ہوں صرف اسی وجہ سے کہ مجھے شلجم پالک بہت پسند ہیں تو آج بن رہی ہے شلجم پالک تو میں نے تیاری تھوڑی سی کر کے رکھی ہوئی ہے اور ابو بکر جو ہے نا یہ دیکھیں شلجم جو ہیں وہ کھا رہے ہیں ابو بکر کیا کھا رہے ہو آپ شلجم اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں اور اب اپنی سائیکل پر بیٹھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ والی سائیکل انہوں نے خود ہی چلانے سیکھ لی ہے تھوڑا تھوڑا سا بھی گرتے ہیں ڈگمگاتے ہیں تھوڑا تھوڑا سا یہ لیکن یہ جو ہے نا اس پر بیٹھے رہتے ہیں خود ہی کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں تو آج ہے کی انشاءاللہ چلانی ابو بکر اتر دیکھو بیٹا کیا کر رہے ہو آپ سائیکل چلا رہے ہو اچھا مو میں کیا ہے آپ کے چی جی اچھا ٹھیک ہے اللہ حافظ کر کے چلاو سائیکل دیکھوں کیسے چلاتے ہو یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی سائیکل چلانے کا طریقہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں موڑ بھی لیتے ہیں اوپر ہی بیٹھ کے جلدی سے چلاو نا جلدی سے ادھر لے کے جاؤ کچھن میں چلتے ہیں کچھن میں واپس چلتے ہیں تو بتاتی ہوں آپ کو کیا کرنا ہے تو پالک ایک جڑی میں نے کٹ کے اچھی طرح دھولی ہے دو تین پانیوں میں بڑی مٹی نکل دیا جی اور شلجم ہے میرے پاس تقریباً چار سو گرام شلجم ہے چھیل کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے درمیانے سائز کی پیاس رفلی کٹ لیا ہے اور لیسن اور ادھرک کے ٹکڑے ہیں اس میں میرے پاس ادھگٹی لیسن ہے اور ایک ہنچ کا ٹکڑا ہے چھے سے آٹھ ہری مرچے ہیں اور یہاں پر میں نے پانی رکھا ہے ایک گلاس ککر میں جلدی سے پکائیں گے بس ہم تو پالک ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ساتھ بتائیں گے مسالے کیا کریں اور ایک روکیسٹ ہے ساتھ رہیے گا میرے اینڈ تک ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ میری واش ٹائم جلدی سے میرا پورا ہو جائے میرا چینل مونیٹائز ہو جائے آپ لوگوں کی مدد درکار ہے مجھے تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو کمنٹ شیئر لازمی کرنا ہے لائک کا بٹن دبانا ہے تاکہ میری خوصلہ آفزائی ہو اور اس کے علاوہ جو نئے ہیں وہ پلیز چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملے تو یہ تمام جو چیزیں ہیں پیاز، لیسن، ادھرہ کھری مرچے اور شلجم یہ بھی ہم اس میں شامل کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ بھی الحمدللہ تمام چیزیں چلی گئی ہیں اب مسالوں کی طرف چلتے ہیں اچھا جی تو مسالے جو ہیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں بیسک مسالے فیلحال جو میں اس میں ڈالوں گی ساتھ ساتھ رہیے گا تو آپ کو میں بتاتی رہوں گی ہم نے کیا کیا چیزیں مزید شامل کرتے جائیں گے ہم اس میں بہت ہی مزیدار ہمارا شلجم پالک کا سالن بنے گا زیرہ ہے ادھی چاہ کی چمچ سے تھوڑا کم ہے اجوائن ہے ایک چھوٹکی، کلونجی ہے ایک چھوٹکی اور نمک ہے ایک چاہ کی چمچ سے تھوڑا کم ہے بعد میں ہم ڈال سکتے ہیں ادھی چاہ کی چمچ ہلدی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام مسائلیں میں اس میں ڈال دیئے اور تھوڑا سا پانی میں اس میں مزید ڈالوں گی آدھا کپ پانی میں اس میں ڈال دیا ہے اور ککر کو ہم بند کرتے ہیں دس منٹ کے لئے پھر میں آپ سے ملتی ہوں تو جی الحمدللہ دس منٹ کے بعد کھولا ہے تو گل جوکے ہیں شلجم بھی بہت اچھے سے اور یہ دیکھیں میش ہو رہے ہیں اور پالک بھی گل گئی ہے اس طرح چمچ چلائیں جو کچھ ہے اس کو میش کر دیں شامل کریں گے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں ہم اس میں شامل کریں گے دہی تقریباً سو گرام آپ چاہے توٹ ٹیماتر کا پیسٹ بھی شامل کر سکتے ہیں آپ کی مرضی دہی ڈالیں گے تب بھی ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا ٹیماتر کا پیسٹ ڈالیں گے تب بھی ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں فریم کو ہم تھوڑا سا میڈیم سے ہائی کرتے ہیں اور اور چھوڑا سا دہی کا پانی سوکھنے دیتے ہیں اور ابو بکر مسلسل میرے ساتھ ہیں یہ دیکھیں شور مچا رہے ہیں سائیکل کچھن میں لے کے آ جاتے ہیں کچھن میں ہی رہتی ہے سائیکل میرے ساتھ ساتھ جب تک میں کچھن میں ہوتی ہوں سائیکل بھی کچھن میں ہوتی ہوں لیکن کیا کریں سائیکل کے بخائر ابو بکر بیٹتی ہی نہیں یہ دیکھیں بس سائیکل ان کو بہت پیاری ہوگی اپنی تو واپس آتے ہیں سالن کی طرف یہ دیکھیں دہی کا پانی کھو رہا ہے تھوڑا سا ڈالیں گے تقریباً 100 گرام ہی ڈالوں گی اس میں گھی کیونکہ پالک ساگ میتھی جو ہم بناتے ہیں اس میں گھی یا آئل کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو پھر یہ اچھا لگتا ہے اور اس میں جو ہے یہ دیکھیں میں اس طرح میش کر رہی ہوں اور ملتی ہوں آپ سے چار پانچ منٹ کے بعد کیونکہ میں اس سے تھوڑا سا میش کروں گی تھوڑا سا اس کو بھوننا شروع کروں گی پھر میں میں نے اس میں کیا چیزیں ڈال لہی ہے پھر میں آپ کو بتاؤں گی اور میرے ساتھ ساتھ رہیے گا ساتھ ساتھ بھونائی ہو رہی ہے شلجم پالک کی اور دیکھیں پانی اچھا سا تشکھو رہا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چائے کا چمچ وزیرا پاوڈر اور ایک چائے کا چمچ دھنیا پاوڈر جن کو میں نے بھون کر پیس کے رکھا ہوا ہے اس میں لہرمان کریں تو یہاں پر ہم نے یہ شامل کر اور اب ہم اس کو پھوڑا سا ایک دو منٹ مزید چلائیں گے مزید اس میں کیا چیز شامل کریں گے میرے ساتھ رہیے گا اچھا جی اس میں جو چیز شامل کریں گے وہ ہے دودھ تو ہم اس میں دودھ شامل کریں گے بلکل تھوڑا سا چار پانچ کھانے کے چمچ اس سے یہ ہوگا کہ اس کی جو کرواہت ہوتی ہے ایک شرجموں کی وہ نہیں رہے گی اور دودھ کو ہم نے فٹا فٹ ہی مکس کر دینا ہے ٹھیک ہے جلدی سے مکس کرنا ہے اپنے دودھ کو ورنہ دودھ پھڑ سکتا ہے جلدی سے مکس کیا اور اب ہم تھوڑا سا اور چلائیں گے پھر میں آپ سے بتاتی ہوں آپ کو کہ ہم اس میں مزید کیا چیزیں شامل کریں گے اچھا جی بھنائی اچھی ہوگی ہے تو اب ہم ڈالیں گے اس میں ادھا چاہ کے چمچ ہے کالی میرچ کا پاورڈر یہ بہت زبردست اس میں لگتی ہے اور ایک چاہ کے چمچ ہے گرم مسالہ مکس تو ہم یہ اس میں ڈال کے اس کو دو منٹ کے لیے دو منٹ کے لیے دو منٹ بعد میں اس کو فائنل لوک آپ کو دکھاتی ہوں تو الحمدللہ جی دم بھی لگ چکا ہے تو میں فائنل لوک دکھاتی ہوں مجھے تو بہت مزے کا لگتا ہے چاول بوائل کر کے اور روٹی کے ساتھ دونوں طریقوں سے بہت زبردست مزے کا لگتا ہے بہت تو آج کی ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کا بٹن دبا دیں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں لائک کمنٹ شیئر ضرور کیا کریں تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو اور میرا واش ٹائم پورا ہو جائے اور آپ نے جو نئے آنے والی ہیں پلیز چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد میرا آئیکن بھی ضرور پریس کریں ٹھیک ہے تو علیہ ورے تک کی اجازت دیجئے اللہ حافظ